موسیقی بھئی رد کے قوانین ہم پڑھ رہے تھے پہلا قانون آپ نے پڑھا جس میں صرف من یرد علیہی تھے اور من لا یرد علیہی یعنی زوج یا زوجہ میں سے کوئی نہ ہوتا تھا اور مال کچھ بچ جاتا تھا عصبہ کوئی نہیں کہ ما بقیہ کو لے لے تو ما بقیہ مال انہی پر رد ہوتا تھا اور پہلے صورت میں کیا تھا کہ صرف کون ہیں من یرد علیہ اور ان میں سے بھی صرف ایک ہی جنس ہے ایک ہی نوہ ہے تو پھر مسئلہ انہی کے عدد رؤوس سے ہم بنا لیتے تھے دوسری صورت تھی کہ من لا یرد علیہی نہیں ہیں اور من یرد علیہی کی دو یا تین قسمیں جمع ہیں تو پھر مسئلہ ہم ان کے سہام سے بنا لیتے تھے کسے؟ سہام پہلے قانون میں عدد رؤوس سے دوسرے میں ان کے سہام سے تیسرا قانون یہ تھا کہ من لا یرد علیہی بھی ساتھ آ جاتا یعنی زوج یا زوجہ اور من یرد علیہی ان کی ایک ہی نوع ہوتی تھی تو وہاں پر کیا صورت تھی کہ من لا یرد علیہی کا جو اقل مخرج ہے یعنی اس کا جو حصہ کم چھوٹے سے چھوٹا عدد جس سے اس کا پورا حصہ نکل سکے یعنی اسی کا ہمنام عدد ربو کسے نکل آتا ہے؟ اربعہ سے سمن کسے نکل آتا ہے؟ سمانیہ سے وغیرہ بھئی یہ صورت بھئی تو اس کا جو اقل مخرج یعنی اس کا جو ہمنام عدد ہے اس سے مسئلہ بنا لیتے تھے اور ما بقیہ جو تھا وہ وارثوں میں تقسیم کرتے تھے اگر پورا تقسیم ہو جاتا تو ٹھیک اگر پورا تقسیم نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے تھے؟ عدد رؤوس اور مسئلے کے اندر دیتے تھے کون سے نسبت ہے؟ اگر توافق کی ہوتی تو عدد رؤوس کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیتے تھے اور اگر تبایع کی صورت ہوتی تو عدد رؤوس ہی کو کیا کرتے تھے؟ اصل مسئلہ میں ضرب دے دیتے تھے صورت ذہن میں ہے آج چوتھا قانون پچھلے سبق میں ہم کچھ پڑھ چکے کہ من لا يردو علی یعنی زوج یا زوجہ میں سے بھی کوئی ہے اور من لا يردو علی کی دو یا تین جنسیں ہیں بھئی دو یا تین جنسیں تو میں نے بتلایا تھا کہ مسئلہ کس طرح بنائیں گے؟ من لا يردو علی یعنی زوج یا زوجہ کا جو حصہ بن رہا ہے اس کے اس حصے کا جو اقل مخرج ہے یعنی اسی کا ہمنام جو عادت ہے یعنی جس سے وہ پورا پورا حصہ نکل سکتا ہے یعنی وہ اسی کا ہمنام عادت ہوا اس سے مسئلہ بنا لیں گے اور وہ اوپر لکھیں گے اور زوج یا زوجہ کو اس کا حصہ دے دیں گے اور ما بقیہ جو ہے وہ کس میں تقسیم ہونا ہے من لا يردو علی میں اور ان کا مسئلہ پھر بالکل الگ ہم بنائیں گے یوں سمجھیں گے زوج یا زوجہ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں ان کا جب الگ مسئلہ بنا لیں گے پھر دیکھیں وہ جو ما بقیہ ہے وہ ان میں پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے یا نہیں اگر وہ ما بقیہ ان میں پورا تقسیم ہو رہا ہو تو آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر وہ پورا تقسیم نہیں ہوتا پھر کیا کریں گے ان کا جو من یردو علی کا جو مسئلہ بنایا جس سے اس سے کیا کریں گے من لا یردو علی کے مسئلہ کو بھی ضرب دے دیں گے اور اس کے حصے کو بھی ضرب دے دیں گے سورت سمجھ میں آ رہی ہے یہ مسئلہ بنایا آپ نے من لا یردو علی کا اور یہ مسئلہ بنایا من یردو علی کا تو ان کے مسئلے کو من لا یردو علی کے مسئلے سے اور حصے دونوں سے کیا کریں گے ضرب دے دیں گے اور ملاج وردو علیہ کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچا تھا اس بابقیہ کو ملاج وردو علیہ کے مسئلہ اور ان کے حصوں کے ساتھ ضرب دے دیں گے کس کو ضرب دیں گے مابقیہ جو باقی بچا ہے اس کو ضرب دے دیں گے سورہ سمجھ میں آگئے دیکھیں مثال لکھئے بھئی مثال سے بات اور واضح ہو جائے گی یہ مثال نمبر تیرانوے تیرانوے اسی طرح میت بنائیے زوجہ زوجہ میت کے نیچے لکھئے زوجہ جدہ جدہ اختانی لئے امین اختانی لئے امین جے کون سے سورت لکھے تھے اچھا اس کی پہلے بھی کوئی سورت لکھے ہاں نہیں یہ پھر دوبارہ یہ ولی سورت لکھے جو اس وقت میں لکھو آ رہا ہوں یہ مثال نمبر تیرانوے وہ پچھلی کو چھوڑ دیں وہ بھی آگے آ جائے گی پہلے یہ ولی کر لیں زوجہ میت بنائیے زوجہ جدہ اور اختانی لئے امین ان دو اخیافی بہنیں ہیں بھئی اختانی لئے امین لکھ لیا بھئی اچھا بھئی دیکھئے اولاد ہے اولاد نہیں تو زوجہ کو کتنے میں سے اس کا مسئلہ بنے گا اس کو ربو ملے گا اور ربو کے سادت سے پورا پورا نکلتا ہے چار سے جی تو اوپر چار لکھئے چار میں سے ایک کس کو دیا زوجہ کو دے دیا ما بقیہ کا مسئلہ ہم الگ بنائیں گے بھئی سمجھ میں آیا بھئی جدہ اور اختانی لئے امین بس چار کو ابھی یہی پر چھوڑ دیں جدہ کو کتنا دیتے ہیں سودس اختانی لئے امین ایک ہو تو سودس دو یا زیادہ ہو تو سلس تو ان کو سلس ملے گا تو کون کون آگے سودس اور سودس سودس اور سودس ایک ہی نو کے ہیں تو اس میں سے پھر چھوٹا جو حصہ ہوتا ہے اس کے ہمنام عادت سے مسئلہ بناتے ہیں سودس اور سودس میں سے چھوٹا کیا سودس سودس کا ہمنام عادت یعنی چھتا چھے جو ہے اس سے مسئلہ بنائیں گے اب اوپر چھے پھریں لکھنا کہاں ہے یاد رکھئے یہ چھے اس چار سے کافی دور کر کے لکھیں یہ آپ اپنی یاد دہانی کے لئے کر رہے ہیں سمجھ میں آیا بھئی مسئلہ ادھر چار ہی سے بنے گا مسئلہ ادھر چار لکھا تو تقریبا نصف میں ہے نصف سے بھی تھوڑا آگے کر کے میت پر لکھیں چھے بھئی تقریبا نصف میں لکھیں اس سے بہت دور بھئی بلکل شبہ بھی نہ پڑے یہ صرف آپ اپنی یاد دہانی کے لئے عمل کر رہے ہیں مسئلہ ادھر ہی بنے گا چار وغیرہ سے کس سے مسئلہ بنایا چھے سے چھے میں سے سودس کتنا ہے ایک وہ جدہ کا حصہ ہے ایک جدہ کے نیچے لکھئے اور چھے کا سلس کتنا دو دو اختانی لئمین کا حصہ ان کے نیچے دو لکھئے بھئی اچھا تو دیکھئے اب مسئلہ کس سے بنے گا بھئی بھئی دوسرا قانون لگاؤ ایک جنس ہے یا دو جنسیں ہیں من لا یورد دوالے کو چھوڑ دو ما بقیہ کا مسئلہ بنا رہے ہیں ہم صرف دو جنسیں ہیں اور پھر اس صورت میں جب دو جنسیں ہوتی تھیں ہم کس سے مسئلہ بناتے تھے سہام سے تو کتنے سہام ہوئے جدہ کا ایک اختانی لئمین کے دو دو اور ایک تین معلوم ہوا رد ہوگا تین کی طرف تو چھے کے ساتھ وہ رد کی علامت لکھئے بھئی وہ لفظ جیسے علامت لکھئے اور اس پر تین لکھ لیجئے رد ہو گیا ٹھیک ہے بھئی اچھا اب بتائیے ما بقیہ زوجہ کو چار میں سے ایک دیا تھا کتنے بچے تھے تین اور یہاں بھی کتنے حصے ہوئے تین تو دیکھو وہ پورے تین وہ یہیں پر تقسیم ہو گئے مسئلہ سمجھ میں آیا مسئلہ وہی چار سے بنا ہے یہ رد والا عمل ہم نے ویسے علت کیا بھئی حل کرنے کے لئے یہ صورت سب کو سمجھ میں آگئی تو دیکھو اس مثال کے اندر مسئلہ ہم نے بنایا چار سے چار میں سے ایک زوجہ کو ملا ایک جدہ کو اور دو اختانی لئے امین کو بھئی دو اخیافی بہنوں کو بھئی تو دیکھو چار سے مسئلہ بنا اور پورا پورا مسئلہ صحیح ہے اور کہیں کسر بھی نہیں آرہی دو بہنیں ہیں تو ان کو دو ہی حصہ ملا ہے ہر ایک کو ایک ایک مل جائے گا یعنی اس میں سے صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہاں دیکھو پورے تقسیم ہو گئے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑی اگر پورے تقسیم نہ ہوتے پھر ہمیں امزید عمل کی ضرورت پڑتی بھئی دیکھو پہلے یہ دیکھ لیجئے کتاب پر ورابعہ چوتھی قسم یہ ہے اینکونہ ماستانی کے ہو دوسری قسم کے ساتھ دوسری قسم کون سی تھی جس میں دو یا تین جنسیں ہوں ملا یردو علی کے ساتھ کہ ہو دوسری قسم کے ساتھ ملا یردو علی کون آ جائے بھئی کس میں ثانی کے ساتھ زوجین میں سے کوئی یعنی ملا یردو علی بھی آ جائے تو یہی بات بیان کریں کہ دوسری قسم کے ساتھ ملا یردو علی بھی ہو جائے فاقسم ما بقیہ تو تقسیم کیجئے وہ جو باقی بچ جائے کس میں سے باقی بچ جائے مِن مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدْو عَلَيْهِ مَنْ لَا يُرَدْو عَلَيْكَ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدْو عَلَيْكَ کیا معنی مَنْ لَا يُرَدْو عَلَيْكَ حِصَّة اور مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدْو عَلَيْكَ حِصَّة مَنْ لَا يُرَدْو عَلَيْكَ حِصَّة ہے یہاں یہ ہے فرض من لا يردو علیہ یہ کیا ہے اور ایک کا مخرج کیا ہے چار تو یہ مخرج فرض من لا يردو علیہ ہے چار بات سمجھ میں آگئی تو لہذا تقسیم کیجئے وہ جو باقی بات چک جائے مخرج فرض من لا يردو علیہ من لا يردو علیہ کے حصے کے مخرج میں سے علام مسئلاتی کس پر تقسیم کریں علام مسئلتی من يردو علیہ من يردو علیہ کے مسئلہ پر من يردو علیہ کا مسئلہ ہم نے کس سے بنایا بھئی چھے سے تو بننے کے بعد پھر رد ہوا تھا تین سے تو تین سے بنایا تھا تو یہ جو ما بقیہ ہے من لا يردو علیہ کے حصے کے مخرج میں سے اس کو تقسیم کریں گے کس پر من يردو علیہ کے مسئلہ پر اس پر تقسیم کیا فَإِنِ اسْتَقَامَ فَبِهَا اگر سیدھا رہے تو اچھی بات ہے یعنی پھر مزید کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں دیکھئے یہاں حصہ بھی بنا ان کا مسئلہ بھی بنا تین سے اور بقیہ بھی کتنا تھا تین تھا برابر تقسیم ہو گئے وَحَادَ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ بتلا رہے ہیں یہ ایک صورت میں ہی ہوگا وَهِيَ أَنْ يَقُونَ لِسْزَوْجَاتِ الرُّبُعُ اور وہ یہ کہ زوجات کے لیے کتنا ہو روبو اس مسئلے میں بھی زوجہ کے لیے کتنا تھا روبو تھا وَالْبَاقِي بَيْنَ اَحْلِ رَدِّ اَسْلَاسَةَ اور باقی جو ہے وہ اہلِ رَد کے درمیان کتنے حصے ہو جائے تین حصے ہو جائے قَزَوْجَتِن یہ دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں قَزَوْجَتِن وَأَرْبَعِ جَدَّاتِن وَسِتِّ اَخَوَاتِن اب یہ مثال لکھئے بھئی سِتِّ اَخَوَاتِن لِأُمِّن یہ مثال نمبر چورانوے کر لیجئے بھئی مثال نمبر چورانوے بھئی اسی طرح میت بنائیے اس کے نیچے لکھئے زوجہ زوجہ جدَّات چار جدَّات چار اَخَوَات لِأُمِّن چھے بھئی یعنی اَخِعَافِ بِہنیں چھے اَخَوَات لِأُمِّن چھے لکھ لیا بھئی زوجہ جدَّات چار اَخَوَات لِأُمِّن چھے اچھا بھئی زوجہ اولاد نہیں ہے زوجہ کا کتنا حصہ ملتا ہے ربو تو لہٰذا چار سے بنائیے مسالہ بھئی جو اس مَنْ لَا يُرَدْدُ عَلَيْهِ کے حصے کا مخرج ہے چار چار اوپر لکھئے اس میں سے ایک زوجہ کے نیچے لکھ لیجئے آگے بھئی اب جدَّات کا ہم نے الگ مسالہ کرنا ہے بہت دور کر کے آپ نے وہ لکھنا ہے ان کا مسالہ جدَّات کو کتنا ملتا ہے سُدُس اَخَوَات لِأُمِّن کو کتنا ملتا ہے سُلُس سُدُس اور سُلُس جمع ہوئے پچھلے مسالے کی طرح ہی کس سے بنائیں گے مسالہ جے چھے سے مسالہ بنے گا تو چھے بہت آگے کر کے لکھیں بھئی جے تو مسالہ کس سے بنایا چھے سے اور میں نے بتایا اس کو خوب آگے کر کے لکھیں یہ جو عمل ہے یہ صرف آپ کی یاد دیہانی کے لیے ہے اصل مسالہ وہ جو چار آیا وہاں اس سے ہم بنا رہے ہیں بھئی تو کہیں خلط نہ آئے آپ کو شبہ نہ پڑے تو خوب آگے کر کے میت کے تقریباً وست میں یا اس سے بھی اگر تھوڑا آگے لکھ دیں کسی قسم پر شبہ تاکہ نہ رہے تو کس سے مسالہ بنایا چھے سے چھے میں سے جلدات کو کتنا دیا ایک بھئی یعنی کہ سدوس اور سلوس اخوات لئے امین کو دیا وہ کتنا ہوا دو جی تو پھر یہاں رد ہوگا چھے کے آگے رد کی علامت بنایئے اور اس پر تین لکھ لیجئے بھئی رد کی علامت اور اس پر تین لکھ لیجئے بھئی اب دیکھئے مسالے کو بھئی مسالہ بنایا ہم نے چار سے چار میں سے ایک دیا زوجہ کو ایک دیا جداد کو اور دو دیا اخوات لئے امین کو تو یہ کل کتنے حصے ہوگئے چار اور مسالہ بھی بنایا تھا چار سے تو زوجہ کو ایک دینے کے بعد تین بچے تھے اور وہ تین آگے پورے پورے تقسیم ہو رہے ہیں بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی ہاں اب جو ماں بقیہ تھا وہ باقیوں پر پورا تقسیم ہو گیا اب صرف قصر آ رہی ہے بعض جگہ پر جداد ہیں چار حصہ ملا ایک اخوات لئے امین ہیں چھے اور حصے ملے دو تو یہاں دونوں جگہ قصر ہے اب وہی تصحیح والا ذابطہ بھئی حدد رؤوس پہلے ہم نکال لیں گے جداد چار ہیں ان کو ایک ملا یہاں تو چار اور ایک میں کونسے نسبت تباہ ان کی ہے تو چار کو الگ لکھ لیجئے یہ پہلا عدد رؤوس ہمارے پاس آ گیا اخوات لئے امین چھے ہیں حصے ملے دو چھے اور دو میں کونسے نسبت تداخل ہے لیکن تداخل بھی یہاں کس کی طرح توافق کی طرح تو چھے کا دو سے چھے کو تقسیم کیجئے کیا یا تین یہ تین یہ وقت جو ہے چھے کا تین یہ دوسرا عدد رؤوس ہے تو دو عدد رؤوس ہمارے پاس آ گئے چار اور تین ان میں کونسی نسبت تباہ ان کی لہٰذا دونوں کو آپ اس میں ضرب دی چار تھی یہ بارہ یہ بارہ ہمارے پاس مضروب آ گیا اس کے ساتھ اوپر مسئلہ کس سے بنایا تھا چار سے چار کو بارہ سے ضرب دیجئے کیا آیا اٹھالیس چار کے آگے وہی تصحیق کی طالق یہ اس پر اٹھالیس لکھ لیجئے نیچے ہر ایک کے حصے کو بھی اسی مضروب یعنی بارہ سے ضرب دیں گے زوجہ کا حصہ ہے ایک اس کو بارہ سے ضرب دی بارہ آیا تو اے زوجہ کے ایک جو حصہ ہے اس کے نیچے بارہ لکھ لیجئے جداد کا حصہ بھی ایک ہے اس کو بھی بارہ سے ضرب دی بارہ آیا تو ایک کے نیچے بارہ لکھ لیجئے اخواب کے حصے ہیں دو اس کو بھی بارہ سے ضرب دی چوبیس آیا تو دو کے نیچے چوبیس لکھ لیجئے آپ دیکھئے قصر ختم ہو گئے جدات ہیں چار اور حصے کتنے ملے بارہ تو ایک ایک جدہ کا کتنا حصہ بارہ کو چار سے تقسیم کر گئیں کہ تین آیا یہ ایک ایک جدہ کا حصہ اخوابت میں ہم ان چھے ہیں حصے ملے چوبیس ایک ایک اخت کا کتنا حصہ چار چار یعنی چوبیس کو چھے سے تقسیم کیا تو چار آیا یہ ایک ایک اخیافی بہن کا حصہ ہو گیا تو مسئلہ اڑکالیس سے بن گیا صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو دیکھئے یہ وہ صورتیں تھیں جہاں مابقیہ پورا پورا تقسیم ہو رہا تھا اب وہ صورت آئے گی جس میں مابقیہ پورا تقسیم نہیں ہوتا وہاں پھر میں نے بتایا کیا کریں گے مئیورت والے کا جو مسئلہ بنائیں گے جس عادت سے اس کو کس میں ضرب دے دیں گے من لا یردو علیہ کا جس سے مسئلہ بنایا تھا اور اس کے حصے کو بھی ضرب دے دیں گے اور من لا یردو علیہ سے جو باقی بچا تھا اس کو اس کو من یردو علیہ کے مسئلے اور ان کے حصوں سے ضرب دیں گے پھر تصریح ہوگی اس کی مثال لکھ لیجئے بھئے آگے کتاب میں بھی یہی مثال آئے گی یہی لکھیں بھئے میت بنائیے اسی طرح زوجات لکھئے چار مثال نمبر کونسی ہے پچانوے مثال نمبر پچانوے ہے بھئے اسی طرح میت بنائیے زوجات ہیں چار بھئے زوجات چار بنات ہیں نو بھئے بنات نو جدداد چھے ہیں بھئے جدداد چھے ہیں بھئے لکھ لیا بھئے زوجات چار بنات نو اور جدداد چھے اچھا بھئے اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے بھئے ہے لہذا بیوی کو کتنا حصہ دیتے ہیں سمن دیتے ہیں سمن ہوا یہ فرض من لا يردوالے کیا ہوا من لا يردوالے کا حصہ اس کا پھر مخرج کیا ہوگا سمن پورا کسے نکلتا ہے آٹھ سے آٹھ سے مسئلہ بنائیے اوپر آٹھ لکھئے آٹھ میں سے ایک زوجات کے نیچے لکھ لیجئے اس کو اب یہیں چھوڑ دیں اب باقیوں کا اسی طرح بنات ہیں نو اور جدداد چھے بھئے وہ دوسرا قانون جو لگا تھا اب اس کے مطابق صرف من یردوالے کا مسئلہ بنائیں گے بھئے بنات ہوں کتنا ملتا ہے دو یا زیادہ تو سلسان ملتا ہے ان کو اور جدداد کو کتنا ملتا ہے سلسان اور سلس جمع ہو گئے یہ ایک ہی نو کے ہیں تو لہذا اس صورت میں جو چھوٹا ہوں اس سے مسئلہ بناتے ہیں چھوٹا کیا ہے سلس چھے میں سے سلس دیں گے جدداد کو کتنا ایک جدداد کی نیچے ایک لکھئے اچھا دوسرا قانون کیا تھا کہ من یردوالے دو یا تین جنسوں کے جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں سہام سے تو سہام گینو بنات کے چار اور جدداد کا ایک چار اور ایک پانچ تو پانچ سے مسئلہ بنے گئے نیچے کیا گیا وہ رد کی علامت لکھئے اور اُس پر پانچ لکھ لیجئے بھئی اب دیکھئے ان کا مسئلہ کس سے بنایا من یردوالے کا پانچ سے اور زوجات کا مسئلہ کس سے تھا آٹھ سے آٹھ میں سے ایک ان کو دے دیا تھا باقی کتنے بچے ساتھ تو باقی بچے ہیں ساتھ اور بنات اور جدداد کا مسئلہ بن رہا ہے کس سے پانچ سے دیکھو وہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا تو اب وہی قانون لگے گا بھئی کیا کریں گے من یردوالے کا مسئلہ جو ہے اس کو ضرب دیں گے کس سے بنایا من یردوالے کا مسئلہ پانچ اس پانچ کو ضرب دے دیں گے من لا یردوالے کے مسئلے سے بھی اور اس کے سہام سے بھی اوپر مسئلہ آٹھ ہے آٹھ کو پانچ سے ضرب دی کے آیا چالیس آٹھ کے آگے تصحیق کی تعلقی ہے اور چالیس لکھئے ہوئے اسی پانچ کو زوجات کا حصہ ہے ایک اس کے ساتھ بھی ضرب دے دیں گے کیا آیا پانچ تو ایک کے نیچے پانچ لکھ لیجئے اور ما بقیہ زوجات کے مسئلہ کس سے بنایا تھا آٹھ سے اس میں سے ما بقیہ کتنا تھا ساتھ ساتھ کے ساتھ اب ضرب دیں گے کس کو من یردوالے کے مسئلہ کو پانچ کو جیجئے ساتھ سے ضرب پینتیس اس کے آگے تعلقی ہے پینتیس لکھ لیجئے یہ چاہے لکھیں یا نہ لکھیں ویسے آپ دہانی کے طور پر لکھ لیں تو اچھی بات ہے لکھ لیا بھئی پینتیس نیچے اسی ساتھ سے نیچے ان کے حصوں کو بھی ضرب دیں گے بنار کے حصے ہیں چار اس کو بھی ساتھ سے ضرب دی ساتھ چوکے ہیں اٹھائیس چار کے نیچے اٹھائیس لکھئے جددار کا حصہ ہے ایک اس کو بھی ساتھ سے ضرب دیں ساتھ آیا تو ایک کے نیچے ساتھ لکھ لیجئے سورت سمجھ میں آگئی یہ ہو گیا بھئی اب دیکھئے کہیں کسر آ رہی ہے زوجات ہیں مسئلہ ہو گیا حل پورا زوجات ہیں یعنی کہ مسئلہ کسے بنا چالیس سے چالیس میں سے پانچ دینے ہیں زوجات کو اٹھائیس دینے ہیں بنات کو اور ساتھ دینے ہیں جددار کو اب دیکھئے کسر آ رہی ہے زوجات ہیں چار حصہ ہے ایک یہاں بھی کسر بنات ہیں نو نو حصہ ہے چار یہاں بھی کسر جددار ہیں چھ حصہ ہے ایک یہاں بھی ایک کسر اب وہی تتخیب علاقانون لگے گا زوجات ہیں چار حصہ ہے ایک چار اور ایک میں تبائیم تو پہلا عدد رغوس چار لکھ لیجئے بنات ہیں نو حصہ ہیں چار یہاں بھی کونسی نسبت تبائیم تو یہاں نو دوسرا عدد رغوس آگیا ہمارے پاس جددار ہیں چھ حصہ ہے ایک چھ اور ایک میں بھی کونسی نسبت تبائیم کی تو یہ چھ ہمارے پاس تیسرا عدد رغوس آیا چار نو اور چھ تین عدد رغوس آگئے اب کیا کریں گے جی ہاں ان میں آپس میں نسبت دیکھیں گے کوئی سے دو میں نسبت دیکھنے بھئی چار اور نو میں پہلے دیکھ لی تبائیم ہے ان کو پورے کے پورے میں آپس میں ضرب دے جی چار نم چھتی چھتیس اور پھر اگلہ عدد رغوس چھ ہے چھتیس اور چھے میں کونسی نسبت تداخل کی ہے چھتیس چھے سے پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو بڑے عدد کو لے لیں گے یعنی چھتیس ہم نے لے لیا بھئی اب یہ چھتیس مضروب آ گیا اس کو اب وہ چالیس میں ضرب دیں بھئی جی ایک ہزار چار سو چالیس چودہ سو چالیس آ گیا بھئی چودہ سو چالیس بھئی اوپر تصفیق آگے چالیس کے آگے ایک اور تصفیق آگے لکھئے اور اوپر لکھ لی گئے چودہ سو چالیس لکھ لیا بھئی ہاں میں نے اس لئے کہا تھا وہ چھے کو خوب آگے لکھیں تاکہ اشتبا نہ آئے بھئی اگر وہ قریب ہوا اب آپ کو پھر اشتبا پڑتا رہے گا اس کو خوب آگے ہونا چاہئے بھئی وہ رد والی صورت ہم میں بنائی تھی اوپر لکھ لیا بھئی چودہ سو چالیس نیچے مضروب کیا ہے چھتیس اسی سہرے کے حصے کو بھی ضرب دیں گے زوجات کا حصہ ہے پانچ اس کو بھی چھتیس سے ضرب دیجئے ایک سو سی پانچ کے نیچے ایک سو سی لکھئے اچھا بنات کا حصہ ہے اٹھائیس اس کو بھی چھتیس سے ضرب دیجئے ایک ہزار آٹھ ایک سفر سفر آٹھ اچھا جددات کا حصہ ہے سات اس کو بھی چھتیس سے ضرب دیجئے دو سو باون سات کے نیچے دو سو باون لکھ لیجئے بھئی ان کے حصے نکل آئے چار زوجات ہیں ایک سو اکتی حصے ملے ایک زوجہ کا حصہ کتنا ہوگا ایک سو اکتی کو چار سے تقسیم کیجئے پینٹالیس یہ ایک ایک زوجہ کا حصہ بھئی اچھا بنات ہیں نو ان کو ایک ہزار آٹھ ملے ایک ہزار آٹھ کو نو سے تقسیم کریں ایک ایک بند کا حصہ نکل آئے گا کتنا ایک سو بارہ یہ ایک ایک بیٹی کا حصہ ہوگا اچھا جدات میں چھے ان کو دو سو باون ملے تو دو سو باون کو چھے سے تقسیم کریں تو ایک ایک جدہ کا حصہ نکل آئے گا کتنا آیا بیالیس بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی مسئلہ چودہ سو چالیس سے بنے گا اس میں سے یہ اس طرح تقسیم ہو جائے گا بھئی اچھی طرح سورت سمجھ میں آگئے اب کتاب پر بس ترجمہ دیکھ لیجئے پہلی سورت ہم نے کر لی تھی بھئی جس میں حصے پورے پورے تقسیم ہو رہے تھے اب جب حصے پورے تقسیم نہ ہو جیسے دیکھئے ما بقیہ بچا تھا سات اور مسئلہ ان کا حصے بنا تھا پانچ سے تو پورے تقسیم نہیں ہوئے تھے وہ بیان کر رہے ہیں وَإِلَّمْ يَسْتَقِمْ اور اگر ما بقیہ درست نہ رہے یعنی پورا تقسیم نہ ہو فَضْرِبْ جَمِيعَ مَسْعَلَةِ مَنْ يُرَدْوْ عَلَيْهِ تو ضرب دیجئے مَنْ يُرَدْوْ عَلَيْهِ کے پورے مسئلہ کو جیسے اس مثال میں کیا تھا پانچ تھا اس کو ضرب دیجئے مَقْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدْوْ عَلَيْهِ مَنْ لَا يُرَدْوْ عَلَيْهِ کے حصے کے مخرج میں وہ کیا تھا مخرج مَنْ لَا يُرَدْوْ عَلَيْهِ کے حصے کا مخرج آج تو اس کے ساتھ ہم نے ضرب دی فَالْمَبْلَغُ مَقْرَجُ فُرُوزِ الْفَرِقِينَ تو یہ جو حاصلِ ضرب ہے یہ دونوں فرقوں کے حصوں کا مخرج ہے یعنی چالی کہ اربعی زوجاتین و تس عباناتین و ستی جداتین جیسے کہ چار بیویاں نو بیٹیاں اور چھے جدات یہ صورت ہم نے کر لی سم مذرب سہام امن لَا يُرَدْوْ عَلَيْهِ پھر ضرب دیجئے کس کے حصوں کو بھئی پانچ پانچ کے ساتھ ہم نے کس کو ضرب دی تھی آٹھ کو بھی دی تھی نا نیک ہے اب اس کے حصوں بیوی کے حصوں کو بھی تو ضرب دینی ہے وہی بیان کر رہے ہیں سم مذرب پھر ضرب دیجئے سہام امن لَا يُرَدْوْ عَلَيْهِ من لَا يُرَدْوْ عَلَيْهِ سہام کو بھی ضرب دی دی جئے فی مسئلہ تھی من يُرَدْوْ عَلَيْهِ کس کے اندر من يُرَدْوْ عَلَيْهِ اسی مسئلہ یعنی پانچ میں اور ضرب دیجئے سہام امن يُرَدْوْ عَلَيْهِ من يُرَدْوْ عَلَيْهِ سہام کو ضرب دی جئے فیما بقیم مخرج فرض من لا يردو علیہی من لا يردو علیہ کے حصے کے مخرج میں سے جو باقی ہے اس کے اندر بئی وَإِنِن قَصَرَ عَلَى الْبَادِ اور اگر پھر قصر واقع ہو بعض پر فَتَصْحِحُ الْمَسَائِلِ بِالْأُصُولِ الْمَذْكُورَتِ تو پھر مسائل کی تصحیق اس طرح ہوگی انہیں اصولوں کے لئے جو کہ ذکر ہو چکے چلئے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الكلام